امران خان نے پوتن سے ملاقات کی ہے امران خان نے ولاد امر پوتن سے ملاقات کی ہے یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر اور تاز اپ ڈیٹ دیکھیں امران خان پاکستانی پی ایم امران خان روسی راستوپتی ولاد امر پوتن سے ملاقات کر رہے ہیں اور روس کے دوروں پر ہے امران خان اور روس کی سینہ اس وقت یوکرین نے موجود ہے وہاں پر زبردست تباہی مچی ہوئی ہے اور امران خان کی یہ ملاقات آرتی جن تشویروں کو لے کر کی اتنا کچھ یوکرین میں چل رہا ہے لیکن دوسری راستپتی پاکستان سے بادشت کریں عمران خان سے بادشت کریں یہ بادشت کے سلسلے میں ہو رہی ہے اور دوسرا سوال میں ساتھ ساتھ جوڑ دوں کہ بھئی وہ نیٹو میں جانا چاہتا ہے یہ اس کے مرضی کیا ہے یہ روس کی دادا گری نہیں دیکھیں پہلے تو میں عمران خان اور جو پیوٹن کے بیچ میں میٹنگ ہوئی انفیکٹ لمبی میٹنگ چلی ہے ان کے بیچ میں جبکہ رشیہ نے یوکرین پہ وار اناؤنس کیا یہ سب اس دوران ہو رہا ہے یہ میٹنگ اس دوران ہو رہی ہے تو بہت ہی obviously strategic میٹنگ ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے خود کے حالات کیا ہے اور عمران خان وہاں کیوں ہے عمران خان کی کرسی ویسے ہی بہت ہی میں کہوں گی کمزور کنڈیشن میں ہے کیونکہ پاکستان کی ایکانومی بہت ہی کرائیسز میں ہے ایک ایک نومک کولیپس کی سیچویشن میں ہے پاکستان عمران خان کو بہت زیادہ سپورٹ نہیں مل رہا ہے ویس سے اس وقت عمران خان کو سعودی عربیا کا بھی سپورٹ نہیں ہے اس وقت چائنا سے بھی ان کو زیادہ کوئی امید نہیں دکھ رہی ہے تو obviously وہ اپنی جو ہے کچھ تو وہ آفر لے کے گئے ہیں پیوٹین کے پاس کی وہ ان کے آلائے ہو سکتے ہیں جبکہ نیٹو اور کئی سارے اور ملک جو ہیں اگر یہ کانفرنٹیشن بڑا ہوتا ہے ایک اور بات یہ کہ عمران خان یعنی پاکستان روس کے ساتھ ہے یہ بھی سمجھا جائے اس سے دیکھیں مجھے اس پہ بہت ہی ڈاؤٹ ہوگا کہ عمران خان یا پاکستان رشا کا واقعی ایک آلائے ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ پاکستان جو ہسٹوریکلی اور ٹرڈیشنلی جو امریکہ کا آلائے رہا ہے وہ اب رشا کا آلائے بنے گا یہ صرف ان کی اپنی مجبوری ہے کہ ایکنومک کولاپس کی کگار پہ پہنچ گئے ہیں تو اس لیے رشا کا ساتھ چاہیے یا وہ اس طرح کو کوئی آفر دیں گے رشا کو کہ رشا یہ مانے کہ واقعی پاکستان ان کے ہت کی بات کر رہا ہے پر اگر پاکستان ایک ریلائیبل پارٹنر ہے ہی نہیں جنہوں نے اپنے درشکوں کو پتانا چاہوں گی نمازکار آپ کے ساتھ اب میں آدھتی تیاں کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان کے پیدان منتری سے ملاقات کرتے ہوئے روس کے راجپتی ولادمر پتن پر اپنے آپ میں یہ بہت interesting dimension ہوگا کہ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں پر ہر رلیشنشپ بہت ترانزیکشنل ہے what can پاکستان offer to russia بلکل transactional ہی ہے sorry for being so rude but that is a fact نہیں نہیں بلکل آپ نے صحیح کہا کہ آخر پاکستان خود کیا offer کر سکتا ہے پیوٹن کو کیونکہ پاکستان میں جیسے کہا ایک ایک نومک کرائیس سے گزر رہا ہے in fact economy collapse ہو رہی ہے پاکستان کی عمران خان کی کرسی خود بہت ہی اس ٹائم ایک سیریس سیچویشن میں ہے تو وہ جو لے کے بھی جا رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ رشا اس کے ان کے جہاں سے میں فسنے والا نہیں ہے لیکن ان کا نام ولادیمر پتن ہے بات کریں گے اس پر آرتی بہت انٹریسنگ ڈائیمنشن ہے کیونکہ دو تصویریں ہم اپنے درشکوں کو لگاتار یہاں پر دکھا رہے ہیں ایک طرف موسکو میں عمران خان اور روس کے راشپتی ولادیمر پتن کے بیچ یہ ملاقات ہوئی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جس طریقے سے عمران خان کو ریسیو کرنے کے لئے کوئی بہت سینئر لیڈر نہیں پہنچا سینئر منسٹر نے پہنچا اس کے بعد یہ یہ کہا گیا کہ رشا پاکستان کو کتہ سیریس نہیں لیتا اس کا اندازہ اس بات سے ہی لگا لیا جائے دوسری تصویر آپ نے دیکھئے تھے پردھان منتری موڈی کی یکرین کو جو راجدوت ہیں وہ لگاتار بھارت سے اپیل کر رہے ہیں کہ بھارت ہستک شیپ کریں پردھان منتری نرین رموڈی اس تک شیپ کریں اور جو روس کے ساتھ اولادیمیر پتن کے ساتھ ان کی کیمیسٹری ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے فیلحال اس سیچویشن میں دی ایسکلیٹ کرنے کی سیچویشن کو فیلحال کوشش کی جائے ٹینشن کو کم کرنے کی کوشش کی جائے اور آپ جانتے ہیں زینیوز لگاتار آپ تک ہر تصویر جانکاری اور سٹیک وشلیشن پہنچا رہا ہے چاہے وہ اس کا ملٹری سے جڑا ہوا پہلو ہو یا پھر اس کے ڈیفنس پہلو کی ہم بات کریں یا ڈپلومیٹک لیول پر کیونکہ تھوڑی دیر پہلے یو ایس کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سپوکس پرسنز ایکتار ہیں ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ انپریسیڈنٹیڈ سینکشنز دیکھنے کو ملیں گے اب وہ انپریسیڈنٹیڈ سینکشنز ایکچری ہوں گے کیا اور اس جس حالات میں اور جس سے جڑی ہوئی تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں جس میں روس پورے طریقے سے حملہور ہے یوکرین بھی کہہ رہا ہے کہ وہ جھکے گا نہیں تو حملے سے کس طرح کی تباہی ہوئی ہے کس طرح کا وناش ہوا ہے کس طرح کا ودوانس ہوا ہے اس سے جڑی ہوئی تصویریں ہم آپ تک لگا تاعت پہنچا رہے ہیں اپنے سپیشل بڑکاست کے ماغن کے